اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دستو آج ہم سعودی رب کی کچھ ایمپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ تام دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعیات سے باقعہ بار رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پیسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دستو ویڈیو میں سندھا ہے ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں چلیے پھر بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار سولہ نئے کرونا آرز کے مریجی ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ نو سو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور بارہ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ مریجی ریادکندر نکلے ہیں جن کی تعداد تین سو تیہتر اس کے بعد مکہ مکرمہ دو سو نواسی اشٹن ایک سو پچیس مدینہ منورہ باون اسیر چوالیس جاجان اکتیس کسیم وانتیس تبوک ستائیس ہائل اٹھارہ نورت تیرہ بہا تیرہ الجوف سات اور نجران میں پانچ کیس نکلے ہیں سعودی رب میں اس وقت ایکٹو کیس کی تعداد نو ہزار چھے سو اکیان نبے ہے جبکہ آئیس او میں جو کیس ان کی تعداد ایک ہزار تین سو چھیالیس ہے سعودی رب میں اب تک چال لاک بائیس ہزار تین سو سولہ کورنا اور اس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ چال لاک پانچ ہزار چھے سو سات لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور سات ہزار اٹھرہ لوگوں کی اب تک سعودی رب کے اندر موت بھی ہوئی ہے تبچھلے چوبیس گھنٹے میں پھر سے سعودی رب کے اندر کیس تھوڑے بڑھے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بار رمجان تیس دن کے ہوں گے اور عید کا چاند بارہ مائی بودھ کو دکھائی دے گا منگل کو گیارہ مائی تیس رمجان میں چاند کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا عید الفطر جمعرات تیرہ مائی کو ہونے کی امید ہے یعنی کہ سعودی رب کے جو چاند دیکھنے کے ماہرین ان کی طرف سے اپ ڈیٹ آنی سٹارٹ ہو چکی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس بار سعودی رب کے اندر روجے تیس دن کے ہوں گے اور تیرہ مائی دن جمعرات کے دن عید کا پہلا دن ہوگا یہ امید جاہر کی جا رہی ہے اور جو سعودی رب کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو اپ ڈیٹ جاری کی جاتی ہیں اکثر وہ صحیح بھی ہوتی ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق یہ ریپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا ہے یہ جا رہا ہے کہ سعودی رب میں غیر ملکیوں نے مارچ دوہجار بیس کی تلنا میں مارچ دوہجار اکیس میں پندرہ فیصد جیادہ رقم اپنے گھر بھیجے ہیں یعنی کی لین دین 14.05 ملین ریال کی کی گئی ہے پچھلے دوہجار بیس کے مقابلے میں دوہجار اکیس میں زیادہ پیسے جو ہیں وہ غیر ملکیوں نے اپنے گھر بھیجے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی سرکار کی طرف سے تمام لوگوں کو ایک نیا آدیس دیا گیا ہے تو وہ آدیس کیا ہے چلیے میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیتا ہوں سعودی نشری آب کومرس کے دورہ کرونا وارث سے بچاؤں کے لیے ایت کی خریدداری کو الگ الگ سمیہ پر کرنے کا مسورہ دیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے چار جگہوں پر پبندی بھی لگائی جا چکی ہے رمجان کے دوران ایت کی تیاریوں کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک الگ طرح کا جوس دکھائی دیتا ہے سبھی مسلمان بھائی بہن مل کر جم کر ایت کی تیاریاں کرتے ہیں لیکن اکثر اس کے سوپنگ کرنے کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے زیادہ تر لوگ روجہ کھولنے کے بعد سوپنگ کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ روجہ کی حالت میں سوپنگ کرنا تھوڑا مشکل پیس کر دیتا ہے لیکن دیس میں فیلے کرونا مہماری کو دیکھتے ہوئے سوپنگ مال اور دکانوں پر بھیڑ کھٹھا نہیں کیا سکتی ہے اس کے لیے سعودی سرکان نے لوگوں سے اپیل کی ہے ایک ہی بار ایت کی سوپنگ الگ الگ وقت پر کی جائے بجائے اس کے کی سب ایک ہی وقت پر کریں اپیل کرتے ہوئے یہاں بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہی گھر کے ایک ساتھ جیادہ لوگ باہر نہ نکلیں جس کے لیے کپڑے وغیرہ لینا ہو بس وہ وقت ہی باہر نکلیں کہا گیا ہے کہ خالی وقت میں سوپنگ کرنے والوں کو بل کٹوانے کے لیے کاؤنٹر پر لمبی لمبی لائنوں میں بھی لائنوں میں بھی لگنے سے چھٹکارہ ملے گا تو یہ ایک سعودی سرکار کی طرف سے اپیل کی گئی ہے آدیس دیا گیا ہے کہ تمام لوگ ایک ساتھ سوپنگ کرنے نہ نکلیں الگل وقت پر سوپنگ کی جائے تک کہ دکانوں میں مارکٹوں میں جیادہ رس نہ ہو جیادہ جامہ نہ ہو